دوستو پاکستانی فلیو سنت کے پچھتر سالہ سفر میں اب تک بننے والی سب سے مہنگی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ بھارت میں ریلیز ہونے جا رہی ہے یہ اعلان فلم کے آفیشن انسٹاگرام پیج کے دریئے سامنے آیا فلم میکرز نے ریلیز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی محراز زندہ ہے دو اکتوبر دوزار چوبیس سے بھارتی تھیٹرز میں سینما کا شاہکار دیکھیں دوستو فلم کے ادایتکار بلال نشاری نے بھی اپنے اسٹاگرام پوسٹ پر لکھا کہ بھارت میں فلم دو اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ دو سال گزر چکے ہیں اور اب بھی پاکستان میں ویک اینڈ پر ہاؤس فل رہتا ہے یہ فلم ابتدائی طور پر دسمبر دوزار بائیس میں بھارت میں ریلیز ہونے والی تھی تاہم ریلیز کو غیر مہینہ مدد کیلئی ملتوی کر دیا گیا جس سے مدہ کافی مایوس ہوئے دی لیجنڈ آم مولا جٹ کا پاکستان سے بھارت تک کا سفر طویل ہے لیکن فلم کی گامیابی ناقابل تردید ہے فلم پاکستان میں تیرہ اکتوبر دوزار بائیس کو ریلیز ہوئی اور جیل دی اگست دوزار تیس تک دنیا بھر میں چار سو کروڑ روپے سے زائد کولیکشن کر کے ایک نئی تاریخ رکم کی یہ فلم انیس سوناسی میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ مولا جٹ فلم کا سیکویل یا ریمیک تو نہیں ہے بلکہ اس فلم کے کرداروں پر مبنی ایک نئی کہانی کو تخلیق کیا گیا ہے جس کو فلم کی زمان میں ریبوٹ کہا جاتا ہے دوستو گزشتہ برت دی لیجنڈ آم مولا جٹ کو یورپی مولپ ناروے میں ہونے والے سالانہ بولی ووڈ فلم فیسٹیویل میں بہترین فلم کا اوارڈ دیا گیا تھا فلم کی کاسپ میں فواد خان، ماہرہ خان، حمزہ علی ابباسی، حمائمہ ملک، بوہر رشید اور دیگر اداکار شامل ہیں یہ فلم دو اکتوبر دوزار چوبیس کو بھارت میں ریلیز ہوگی اور اس کی ڈسٹریبوٹر زی سٹوڈیوز ہے